بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کی ادائیگی کے لیے ضروری اور شرط یہ ہے کہ جس کو زکاة دی جائے تو اس کو مکمل طور پر اختیارات یعنی ملکیت دے دی جائے یعنی اس کو آپ اپنی اس رقم کا مالک بنا دے اختیارے کلی دے دے پھر وہ اس کو اپنی مرضی سے اپنے اوپر استعمال کر لے یا کسی اور پہ استعمال کر لے لیکن یہ شرط ہے کہ جس مستحق کو زکاة کی رقم دی جائے تو اسے اس کا مالک بنا کر دیا جائے لہذا اگر کسی نے زکاة کی رقم دی اور سامنے والے کو مالک نہیں بنایا بلکہ اس کے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے اسے مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی غریب مستحق کو گھر دلایا زکاة کی رقم سے لیکن مکان کے کاغذات اختیار کنٹرول بیچنے کا یہ اپنے پاس رکھا اس کو کہا کہ جی آپ اس میں رہیں آپ رہائش رکھیں کرایہ نہ دیں آپ صرف رہائش رکھیں یہ اس گھر سے فائدہ اٹھانا ہوا اس گھر پر ملکیت نہیں ہوئی تو ایسی صورت کے اندر پھر زکاة ادا نہیں ہوگی یا اسی طریقے سے اگر کسی نے کھانا پکا کر دسترخان بچھا دیا لگا دیا اور کہا کہ آئے میں اس پر بیٹھ کر جو ہے آپ لوگ کھانا کھا لے زکاة کی رقم سے وہ دسترخان لگایا لیکن ان لوگوں کو کھانے پر اختیار نہیں دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی میں جو ہے اپنا والا تھال یہ لے جاتا ہوں میں گھر لے جاؤں جہاں لے جاؤں کہا نہیں کھانا تو یہی پر ہے اس کو عباحت کہتے ہیں کہ ایک کھانا مباح کر دیا لیکن اس کھانے پر اختیار ملکیت نہیں دی تو اس لیے زکاة کی ادائیگی میں یہ بات یاد رکھیں شرط ہے کہ جس کو دی جائے تو اس کو اختیار اور ملکیت دے دی جائے مکمل کنٹرول پھر وہ اس کو جس طرح ترتیب پر اپنے اوپر یا اپنے اہل خانے پر یا اپنی ضروریات کے اندر استعمال کریں یہی وجہ ہے کہ فقہاں نے لکھا ہے کہ کسی جگہ کی چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو اس کی تعمیر میں زکاة استعمال نہیں ہو سکتی جیسے اگر مثال کے طور پر مسجد بن رہی ہے مدرسہ بن رہا ہے یا مسافرخانہ بن رہا ہے یا کوئی ہسپتال بن رہا ہے تو اس تعمیر کے کام میں زکاة استعمال نہیں ہو سکتی اس لیے کہ زکاة کے لیے تو ملکیت شرط ہے اور جو چیز وہاں پر استعمال ہو گئی تو فرد نہیں ہے سامنے ایک عمارت بن رہی ہے ایک دیوار بن رہی ہے لہٰذا اس میں زکاة استعمال نہیں ہو سکتی ہاں اگر کوئی مستحق آدمی زکاة کو قبول کر لے خود مالک بن جائے پھر وہ اس رقم کو لے جا کر اس تعمیراتی کام میں اپنی طرف سے لگا دے تو وہ الگ مسئلہ ہے پھر وہ جائز ہوگا درست ہوگا لیکن اس طرح براہ راست اور ڈائریکٹ جا کر اگر تعمیراتی کام چاہے وہ کتنی ہی مبارک جگہ ہو اس تعمیر کے کام میں زکاة کی رقم استعمال نہیں ہو سکے گی الحمدللہ رب العالمين اور مغیراتی کام میں محمد وآلہ وصحابہ اجمعین رحمتک